اسلام علیکم دوستوں دوستوں میرا نام بلال عدیل ہے اور آج پھر آپ کا دوست آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہے دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی وین سرویس کو کنفیگر کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کا نیٹ ورک نہ کر رہا ہو یا آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے سیٹنگ ریموو ہو گئی ہو تو اس کو ہم کس طریقے سے دوبارہ کر سکتے ہیں یہ آج سارا آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارا جو جو ہے انٹرنیٹ کا سائن وہ ییلو مارک دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ نو انٹرنیٹ ایکسیس دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کنفیگریشن این ایڈ کی وہ خراب ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ سارا ہم کس طریقے سے کریں گے یہ آج آپ کو میں طریقہ اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اوپن کریں گے گوگل کروم کو گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ ٹائپ کریں گے آئی پی ایڈریس وہ آئی پی ایڈریس جو آپ کے پیچھے دیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے چیک کروائے ہیں یہ آئی پی ایڈریس ہر کمپنی کے مارڈم کا مختلف ہوتا ہے جیسے کہ ہماری یہ کمپنی کا مارڈم کا آئی پی ایڈریس یہ تھا وہ میں ٹائپ کر رہا ہوں 192.168.10.1 اور میں جیسے ہی اینٹر کروں گا اور یہاں پر مجھے سائن ان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہاں پر viewer آپ نے یوزر نیم اور password وہ دینے ہیں جو آپ کے مارڈم کے پیچھے لکھا تھا جیسے کہ ہمارے مارڈم کے پیچھے یوزر نیم لکھا تھا admin اور password لکھا تھا میرے جو میرے مارڈم کے پیچھے لکھا تھا اور سائن ان کے option پر کلک کروں گا اور جیسے ہی میں سائن ان کے اپشن پر کلک کروں گا تو اس طرح کی میرا سامنے ہی وینڈو اپن کرتے گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا اڈوانس سیٹ اپ پر اڈوانس سیٹ اپ میں جانے کے بعد میں جاؤں گا وین سرویس پر ٹھیک ہے وین سرویس میں جانے کے بعد یہاں پر میں ایڈٹ کلک کروں گا اگر آپ ایڈٹ کلک پر کلک نہیں کرتے تو میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سکھانی ہے اس لئے میں پہلے والی جو سیٹنگ ہے وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے والی سیٹنگ کو میں رموو کر دیتا ہوں رموو کرنے کے بعد میں ایڈ کروں گا لیکن آپ نے رموو نہیں کرنے ٹھیک ہے جب تک آپ کو پوری کمپلیٹ سیٹنگ کا پتہ نہ ہو یہ دیکھیں اس کے بعد میں نیکسٹ کروں گا اگر ویور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا آئیکن دیا ہوگا اس پر بھی کلک کرنا مت بھولئے گا ویور بیل کا آئیکن پر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو یہ نوٹیفکیشن ایڈیا میں مل جائے گا اور یہ ہے میرا ایٹی ایم نمبر کیونکہ میں نے فائیبر آپٹک کا کنیکشن لیا ہوئے اور اس وجہ سے میرا ایٹی ایم نمبر یہ ہے اور اگر آپ کا اولڈ کنیکشن ہے پیٹی سیل کی طرف سے فائیبر آپٹک نہیں ہے تو وہ آپ کی جو پورٹ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے 0881 بھی ہو سکتی ہے آپ کی پورٹ اور آپ کی پورٹ 00120 یہ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی پورٹ 0035 بھی ہو سکتی ہے موسٹلی جنہوں نے فائیبر آپٹک وائر سے کنیکشن لیا ہوئے ان کی پورٹ ہوتی ہے 103 تو میری 103 پورٹ ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ والے آپشن پر چیک لگا دینا ہے پی 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 اس پر آپ نے چیک لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ میری پورٹ وہی سیلیکٹ ہو گئی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ یوزر نیم دینا ہے جو آپ کو پیٹ سیل والوں نے آپ کو پروائیڈ کیا تھا اور وہ والا ہی پاسورڈ آپ کو دینا ہے جو پیٹسیل والوں نے آپ کو پروائیڈ کیا تھا فار ایک ایزمپل آپ کو وہ پاسورڈ اور یوزر نیم یاد نہیں ہے تو آپ پیٹسیل کی ہیلپ لائن پر کال کریں گے ہیلپ لائن ان کا نمبر ہے ون ٹو ون ایٹ اور سیکنڈ نمبر ہے براڈ بینڈ کے لیے ون ٹو تھری سکس آپ نے ون ٹو تھری سکس پر کال کرنی ہے کال کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ پوچھنے کے بعد آپ نے وہی پاسورڈ اور یوزر نیم یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یوزر نیم یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں اور میں نے پاسورڈ ٹائپ کر دیا ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر چیک لگانا ہے ٹھیک ہے اینیبل فائر وال پر اور سیکنڈ والے اپشن اینیبل نیٹ پر آپ نے چیک لگانے کے بعد آپ نے کسی بھی اور اپشن پر نیچے چیک نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی کسی اور option کو آپ نے select نہیں کرنا یہ آپ نے ذہن میں بات رکھ لیئے اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے bar اس کو نیچے کرنا ہے جیسے آپ bar کو نیچے کریں گے تو آپ کو یہ option نظر آ رہا ہوگا next کا آپ next کریں گے next کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا option نظر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ bar کو نیچے کریں گے اور next کریں گے next کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے check کرنا ہے کہ آیا آپ کا جو net ہے وہ enable ہے اور firewall جو ہے وہ بھی enable ہے اگر تو ایسا ہے تو ٹھیک ہے اور باقیوں کو آپ نے نہیں دیکھنا چاہے fullcon net disable ہو چاہے igmp multi cost disable ہو چاہے quality of service disable ہو تو آپ نے اس چیز کو note نہیں کرنا آپ نے just note کرنا ہے net اور firewall کو یہ آپ نے دیکھنے کے بعد آپ نے apply save پر option پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ save کے option پر click کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا table open ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے management پر جانا ہے management پر جانے کے بعد last والے option پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا left side پر reboot کا آپ نے reboot کے option پر click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ reboot کے option پر click کریں گے right side پر اس طرح کی window open ہوگی تو اس پر لکھاؤ گا reboot تو آپ نے reboot کے option پر دوبارہ سے click کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کا یہ broadband جو router ہے وہ یہ option آپ کو دیکھا کہ آپ کے دو منٹ کے بعد آپ کی setting جو ہوگی وہ configure ہو جائے گی تو جیسے ہی دو منٹ گزریں گے تو آپ کا یہ پیج خود با خود ریفریش ہوگا ریفریش ہونے کے بعد یہاں سے yellow mark ختم ہو جائے گا ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور یہ دیکھیں ویورٹ جیسے دو منٹ گزریں ہیں اور ہمارا نیٹ جو ہے وہ work کرنا سٹارٹ ہو گیا اور پیج بھی خود با خود ریفریش ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو بروزنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو بروزنگ ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے بروزنگ بھی سٹارٹ ہو گیا اور نیچے سے yellow mark جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اگر ویور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی ہمارے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ